لائک مائی ویڈیو سبسکرائب تو مائی چینل اور ہٹ آن نارٹیفکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دریسنگ میں نیابر آج کل ہمیں یہ اوورال پرنٹ کے ساتھ ایک یا دو بورڈرز اس طرح سے ملتے ہیں جسے ہمیں شرٹ کی لمبائی یا بازو کی لمبائی میں ایکسٹرا لیندھ میں ایجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے شرٹ کا پیس لیندھ وائس اس بورڈر کی لیندھ کے حساب سے کم کٹ کر کر رکھا ہوا ہے یعنی یہ بورڈر یہاں پر شرٹ پر ایکسٹرا لیندھ کی صورت میں ایجیسٹ ہوگا آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے میں یہ بورڈر یہاں پر اس طریقے سے اٹیج کروں گی کہ اس کی سلائی انویزیبل ہو اور یہ جوڑ زیادہ فیل نہ ہو اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ بورڈر پورے کا پورا کمیس کی چڑھائی کے حساب سے یہاں پہ کٹ کر لینا ہے لیکن جب میں اسے کٹ کروں گی تو پون انچ ایکسٹرا مارجن میں نے بورڈر کے علاوہ رکھنا ہے تاکہ وہ شرٹ کی لیندھ کے ساتھ سٹیچ ہو جائے اور پورے کے پورے بورڈر کی میرے پاس خوبصورتی یہاں پر نمائی ہو اب مجھے یہ چڑھائی پوری چاہیے چاک کو میں بعد میں فولڈ کر لوں گی اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بورڈر کو کٹ کر لیا ہے اس کا اب ہمیں کس طریقے سے اسے پلیس کرنا ہے کہ دونوں رونگ سائٹ یعنی شرٹ پیس کا رونگ سائٹ اور اس بورڈر کا رونگ سائٹ آپس میں ایک دوسرے کو فیس کریں گے اس طریقے سے اور اس کے اوپر میں ہاف فوٹ کے گیپ سے پوری لیندھ میں سلائی لگا دوں گی یہاں پر یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اسے جب میں اوپن کرتی ہوں تو یہاں پر شرٹ کے فرنٹ سائٹ کے اوپر یہ ہمارے پاس جوڑ آیا ہے اب میرے پاس سلائی کا جو مارجن ہے اس کو میں اور مزید ٹریم کر لوں گی بلکل پوائنٹ ون اینج کے برابر اس میں سلائی کا مارجن رہنے دوں گی اور باقی سب کو میں کٹ کر لوں گی ایکسٹرا مارجن ٹریم کرنے کے بعد جو سلائی کا سارا مارجن ہے اسے میں بورڈر کی سائٹ پر پریس کر دوں گی پہلے فرنٹ کی طرف سے اسے پریس کرنا ہے اس کے بعد اسے پلٹ کر بیک کی سائٹ سے بھی میں پریس کروں گی تاکہ یہاں پہ جو سلائی کا ہمارے پاس نشان ہے وہ ویزیبل ہو اور کسی بھی قسم کا کپڑا اس کے اوپر اوور لیپ نہ ہو اب دیکھیں یہاں پر جو سلائی کا یہ نشان ہمیں دکھ رہا ہے اس کو پکڑ کر بیک سائٹ سے اب اس کے اوپر میں آئرن کروں گی اور ایک خریز لائن بٹھا لوں گی اس طریقے سے اب بیسیکلی یہ ہماری سلائی بیک سائٹ کے اوپر ہوگی اب یہاں پورڈر کے ساتھ ساتھ میں اسے سٹچ کر لوں گی اینڈ تک یہاں پر میں نے بورڈر کے ساتھ ساتھ سٹچ لائن کمپلیٹ کر لی ہے اگین اس کو پریس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ تھوڑی بہت جو سلوٹیں سلائی کی وجہ سے آ جاتی ہیں وہ اپنی شیپ پکڑ لیتی ہیں دونوں طرف سے میں اسے پریس کر لوں گی اب ہمارے پاس یہ جو سلائی کا مارجن ہے یہ بیک کی طرف ہے اسے ہمیں فولڈ کرنا ہے چاہے ہم اسے اوپر کی طرف فولڈ کر لیں چاہے ہم اسے بورڈر کی طرف فولڈ کر لیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے اسے شرٹ کی طرف فولڈ کرنا ہے تو اسے ہافوڈ کے گیپ سے سلائی لگا لیں اگر آپ نے بورڈر کی طرف پریس کرنا ہے تو اس کی ترپائی کر سکتے ہیں یا ایزٹیز اس کو چھوڑ دیں اس کی اب سائیڈ پہ چاک کی فٹنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی یہ وہاں پہ کور ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے بورڈر کو یہاں پر تھوڑا تھوڑا کھینچ کر پریس کیا ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سلوٹ بیچ میں نہ رہے اور بیک سائیڈ سے دیکھیں بلکل یہ پورفیکٹلی سٹچ ہوا ہے کسی قسم کا کوئی رو ایج نہیں ہے یہاں پہ اور سائیڈ سے اب یہ چاک میں فنش کر لوں گی اگر آپ کو میری ایفرٹ پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز میری ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ